بھارت میں موبائل فون ایپس کے ذریعے خرصہ دینے کے دھوکہ دہی کے وقیات بہت عام ہوتے جا رہے ہیں ایک کم جنوری دوہزار بیس اور اکتریس مارچ دوہزار اکیس کے درمیان انڈیا کے مرکزی بینک آر بی آئی کے ایک متعلیہ نے چھے سو غیر خانونی خرصہ دینے والی ایپس کی نشاندہی کی گئی ہے اس مدت کے دوران ریاست مہارچہ کو خرص دینے والی ایپس میں سب سے زیادہ شکایت محصول ہوئی ہیں جن میں پانچ سو باون مرکزی بینک کو ریپورٹ کی گئی ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ یہ ایپس بغیر کسی پریشانی کے خرصہ دینے فوری رخم کی ادائیگی کا وعدہ کرتی ہیں اور لوگ ان کی طرف راقب ہو جاتی ہیں انہی یہ احساس نہیں ہوتا کہ ان کے فون ہیک ہو گئے ہیں ان کا ڈیٹا چوری ہو جاتا ہے اور ان کی رازداری ختم ہو جاتی ہے دراصل یہ ایک گھپلہ ہے جو پھیل رہا ہے کیونکہ انڈیا میں بہت سے لوگ خرص کے احل نہیں ہوتے بھارت میں بہت سے لوگ بینکوں سے خرصہ لینے کے احل نہیں ہوتے کیونکہ وہ ان کی تمام شرائط پوری نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ ایپ پر خرصہ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں موبائل ایپ پر خرصہ دینے والے اکثر ایپس کو چین میں سرورس کے ذریعے چرائے جاتا ہے لیکن دھوکہ دہی کرنے والے خود عام طور پر بھارت میں موجود رہتے ہیں بہت سے گھپلے کرنے والوں کو ان کے بینک اکاؤنٹس اور فون نمبر کا پتہ لگا کر پکڑا گیا ہے لیکن ایپس کے بانی یا ایجنٹس جو ان کے لیے کام کرتے ہیں ان کا سرورہ لگانا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ موبائل نمبر حاصل کرنے کے لیے تمام جانی دستاویزات کا استعمال کرتے ہیں اس سلسلے میں جن ایجنٹوں کو پکڑا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم پورے بھارت میں کام کرتے ہیں ہم میں سے زیادہ تر کے پاس کام کرنے کے لیے کوئی مخررہ جگہ نہیں ہوتی صرف لیپ ٹاپ اور ایک موبائل فون کنیکشن کی ضرورت ہوتی ہے ہر ایک آپریٹر کے پاس گاہک کو دھمکیاں دینے کے لیے دس سے زیادہ نمبر ہوتے ہیں ایجنٹوں کا کہنا ہے کہ انہی سادہ اور ضرورتمند افراد کو تلاش کرنے کی تربیہ دی جاتی ہے تب ہی ان کی ضرورت کا نصف بطر خرض دیا جاتا ہے پھر جالساز مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی رخم کو آتین گناہ واپس کیا جائے اگر متاثرہ شخص رخم آدھا کرنے میں ناکام رہتا ہے تو فوری طور پر مزید ڈباؤ ڈالا جاتا ہے سکیامرس کا کہنا ہے کہ ان کا انڈیا میں چھپے رہنا آسان ہے کیونکہ وہ جالی دستاویزات کا استعمال کرتے ہیں سکیامرس کا یہ بھی کہنا ہے کہ پہلے مرحلہ وارہ طور پر وہ حراسان کرتے ہیں پھر دھمکیاں دیتے ہیں پھر اصل کھیل اس وقت شخص کو بلاک مل کرنے کا شروع ہوتا ہے بہت سے لوگ شرم اور خوف کے مارے حکام کے پاس نہیں جاتے عام طور پر متاثرہ افراد کو دھمکائے جاتا ہے کہ ان کے تعلق سے خاندان اور دفتر کے ساتھیوں کو خرضوں کے بارے میں بتایا جائے گا لیکن کچھ دھمکیاں زیادہ صفاق ہوتے ہیں جن میں متاثرہ شخص کی تصویر کا استعمال کرتے ہوئے فہش ویڈیوز بنانے اور تقسیم کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں حالانکہ حکومت نے خرص کا فریبی نیٹورک چلانے والوں کو ختم کرنے کے لیے کئی کوششیں کی ہیں پچھلے سال ماہ میں حکومت نے گوگر پر دوز دیا کہ وہ اپنے پلیئر سور پر دستیاب ایپس کا جائزہ لیں ڈیجیٹل خرص دینے کے اپنے متعلق کے بعد آر بی آئی نے حکومت سے کہا کہ وہ غیر خانونی خرصوں کو روکنے میں مدد کے لیے نئے خانون سازی کرے اس زمان میں آر بی آئی کی مرکزی ایجنسی شامل ہے جو ایسی ایپس کی تصدیق کر سکتی ہے جو لوگ آن لین یا ایپس کے ذریعے خرصہ لیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کی زندگی جیتے جی جہنم بن گئی ہے وہ نہ سو سکتے ہیں نہ کچھ کھا سکتے ہیں سیبر پولیس کا کہنا ہے کہ لوگ آسان خرصوں کی تلاش میں ایپس پر خرصے نہ لیں اگر خرصہ لے بھی لیتے ہیں تو اس سے چھڑکارا پانا ان کے لیے مشکل ہوگا اور شاید ہی انہی کوئی اس سے بچا سکتا ہے بیرو ریپورٹ انخلاب نیوز نہیں دہلی